السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی چونکہ یہ رمضان المبارک ہمارے لئے مساجد میں عبادت کر کے گزارنا بہت مشکل ہے کیونکہ تین مئی تک تقریباً لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے تو مساجد وغیرہ میں عبادت کرنے کے حوالے سے تین مئی تک تو ابھی فی الوقت کچھ سوچا نہیں جا سکتا ہے جو گورمنٹ کا آرڈر ہے اس پر عمل کیا جائے گا اسی لئے ہمارے کئی بھائی جو ہے کنفیوزن کے شکار ہیں چونکہ رمضان المبارک جو ہے تقریباً ہو سکتا ہے پچیس یا چھبیس مئی اپریل کو شروع ہو جائے تو اگر تین مئی کے بعد لوگ ڈاؤن کھلتا بھی ہے تو تقریباً سات آٹھ دن جو ہے رمضان المبارک شروع کے یہ گھروں میں رہ کر گزارنا پڑے گا تو تراوی کے حوالے سے بہت فکر مند ہیں کہ حضرت تراوی ہم کیسے پڑھیں گے کیونکہ مساجد وغیرہ میں حفاظ اکرام یا علماء کا انتخاب ہو جاتا تھا کچھ مسجدوں میں بڑی تراوی پورے قرآن کی ہوتی تھی یا اگر کہیں نہیں تو سورے تراوی کی علم طرح سے لے کر وہ ناس تک لوگ پڑھتے ہی تھے تراوی مسجدوں میں ہوتی تھی لیکن ابھی ملک جو ہے لوگ ڈاؤن پر ہے گھروں میں لوگوں کو کچھ دن گزارنے ہی پڑھیں گے تو تراوی کیسے پڑھیں تو اسی چیز کو مد نظر بکتے ہوئے ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ حضرت ہم کو صرف ایک کی ہی صورت دو صورت آتی ہے تو ہم تراوی کیسے پڑھیں انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے اور آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز رب قدید کی بارگاہ سے امید ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ ضرور آپ کو اس کا عجب عطا فرمائے گا پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجی کہ اگر ممکن ہو آپ انتظام کر سکتے ہو گھر میں دو چار لوگ ہوں تو کسی عالم کا جو قرآن مقدس صحیح طور پر پڑھ سکتے ہو اگر ممکن ہو تو آپ ان کا انتظام کر کے قرآن مقدس کو آپ سنیں بڑی تراوی پڑھیں یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ اگر کسی ایسے کا انتخاب کر سکتے ہیں جو سورہ تراوی پڑھا سکتے ہو یعنی علم طرح سے لے کر ونناس تک تو آپ ان کا انتخاب کریں یا گھر میں کوئی باشرہ امامت کے لائق ہو جو امامت کروا سکتا ہو اور اسے صورتیں یاد ہوں تو آپ حضرات جو ہے انہی کی اقتدامیں آپ اپنے گھر میں تراوی پڑھیں لیکن ہمارے کچھ بائی ایسے ہیں جو ایک دو ہیں اور وہ امامت بھی نہیں کر سکتے ہیں امامت کے مستحق بھی نہیں باشرہ بھی نہیں ہے تو اب وہ تراوی وغیرہ کے حوالے سے بڑے فکر مند ہیں کہ کیسے پڑھیں اور کہتے ہیں ہم کو ایک ہی دو صورت ہی آتا ہے تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ابھی رمضان المبارک جو ہے تقریباً کئی دن باقی ہیں آٹھ نو دن دس دن باقی ہیں تو اس میں آپ اگر کوشش کریں گے تو ایک سے دو سے تین سے زائد صورتیں آپ یاد کر سکتے ہیں کچھ کام نہیں ہے آپ اپنے گھروں میں بیٹے ہیں تو یہ نیک کام آپ کر سکتے ہیں کہ ایک صورت دو صورت تین صورت چار صورت یاد کر سکتے ہیں بالفرض آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو چار صورت یاد ہے اگر چار صورت یاد ہے تو اب ایسا نہیں کہ وہ تراویہ ہی نہ پڑھے تراویہ پڑھے لیکن کیسے پہلی رکعت جب آپ دو رکعت کی نیت بانتے ہیں تو پہلے میں آپ تبت یادہ پڑھ لیں پھر دوسری رکعت میں آپ سلام پھیر دیں اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لئے آپ نیت بانتے ہیں یعنی پھر دوبارہ جب آپ دو رکعت کی لئے نیت بانتیں تو آپ پہلی میں فلک پڑھیں اس طرح آپ کی چار력ạn ہوگئیں اب پھر جب آپ نیت بانتائیں تو پھر تبت یادہ پہلی رکعت میں پڑھیں پھر دوسری رکعت میں پھر سلام پھر دیں پھر اس کے بعد نیت با دیں پھر قلعوز بی رب الفلق پڑھیں پھر سلام پھر دیں یہ آٹھ رکعت ہو گئی پھر اسی طرح آپ ریپیٹ کر کے پڑھیں اسی طرح آپ پیس رکعت مکمل کر لیں اگر چار صورت یاد ہے اگر کسی کو بالفرض دو ہی صورت یاد ہے کوئی ایسی سچویشن نہیں مل رہی ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھیں اکیلے ہیں یا کوئی ہے لیکن نماز نہیں پڑھا سکتا ہے اکیلے اکیلے پڑھنا پڑھے گا اور دو ہی صورت یاد ہے تو آپ وہی دونوں صورتیں آپ پڑھیں پہلی میں مثلا جو ہے اِنَّا تَيْنَا پڑھ لیں دوسری میں قُلْوَ اللَّهُ حَدْ پڑھ لیں یہ دونوں صورتیں چھوٹی ہیں تقریباً تمام مسلمانوں کو یاد ہی رہتی ہیں تو پہلی میں اِنَّا تَيْنَا دوسری میں قُلْوَ اللَّهُ حَدْ پھر جب نیت با دیں پھر اِنَّا تَيْنَا قُلْوَ اللَّهُ حَدْ پھر نیت با دیں پھر اِنَّا تَيْنَا قُلْوَ اللَّهُ حَدْ اس طرح آپ بھی اس رکھاتے ہیں پڑھ لیجئے اگر کوئی بھائی ایسا ہے کہ ایک ہی صورت اُدھے یاد ہے تو وہی ایک صورت آپ ہر رکھات میں پڑھیں لیکن تراویہ آپ نہ چھوڑیں کوشش کریں کہ کم سے کم دو صورتیں یاد کر لیں تاکہ تراویہ آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکیں اور جتنی زیادہ آپ یاد کر لیں گے آپ کے لئے بہتر ہے دس صورتیں اگر یاد ہو جائے تو ماشاءاللہ بہتر ہے لیکن یہ سوچ کر کہ میں ایک ہی صورت یاد ہے کیسے پڑھوں ہمارے اسلام نے وساطیں دی ہیں آپ سیکھنے کی کوشش کریں گنجائش ہے آپ نے ہم نے طریقہ بتا دیا آپ اس انداز میں بھی تراویہ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ تراویہ ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں رمضان المبارک یہ بہت مبارک مہینہ اس کی راتیں بڑی برکت والی ہوتی ہیں اور سال میں ایک ہی مرتبہ یہ موقع ملتا ہے تو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو محرومی کا باعث ہے اس لئے ہرگز نہ چھوڑیں اپنے گھروں میں ضرور اس کا احتمام کریں اور لوگ جماعت سے اگر ممکن ہو تو جماعت سے پڑھیں اپنے گھروں میں انتظام کریں اور نہیں ممکن ہے تو آپ کو جو یاد ہے جتنی یاد ہے اسی طرح آپ طرح بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت کی ذات پاک سے یہ امید رکھیں کہ جو کچھ بھی جس انداز میں بھی رب کی بارگاہ میں میں جھک رہا ہوں عبادت کر رہا ہوں سجدے کر رہا ہوں میرا رب میرے سجدوں کو میری عبادت کو قبول کرے گا یہ امید آپ باندھ کر رکھیں اللہ رب العزت بندے کے امید کے مطابق اسے عجر بھی عطا فرماتا ہے اور انشاءاللہ رب کی ذات پاک سے امید ہے کہ وہ ضرور اس کا عجر بھی عطا فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ